فرینڈز آج میں آپ کو چار پانچ سال کے بچے کی امبریلا فروکی کٹنگ بتاؤں گی جس کی لمبائی توویس انچ ہے تیرہ آٹھ انچ ہے اور چھتی بائیس انچ ہے کمر ہے بائیس انچ تو بازو کی لمبائی چار انچ ہے چھتی بھی بائیس انچ ہے اور ایک بٹے اس کیلئے ایک بٹے چار پلس ایک انچ کریں گے کٹنگ کے سمیں کمر بائیس ہے تو ایک بٹے چار پلس ایک انچ کریں گے تو جیسے کی بائیس انچ ہے تو ایک بٹے چار پلس ایک انچ لیتے ہوئے ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے انچ لیں گے چھاتی بائیس ہے تو ساڑھے پانچ ایک بٹے چار ہوا اور پلس ایک انچ یہ بھی ہم ساڑھے چھے انچ لیں گے تو اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس سموسا کا پجامی کی کٹنگ کی وہ بچی بھی تھی پیس تو یہ میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے ایدھر سے ہم باڈی نکال لیں گے تو یہ فرنٹ بیک گہرے کا لے لیں گے فروک کا تو دیکھئے یہ ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگایا ہے یہاں سے میں نے ساڑھے چودہ انچ پہ نشان لگایا ہے یہاں سے پندرہ انچ پہ لگانا ہے کمر پہ انچ ریپ رکھتے ہوئے تو پندرہ انچ پہ یہ بھی نشان لگا لینا ہے اب اس کو ہم نے گول ملا لینا ہے تو فرنٹس یہ ہماری چڑھائی ہوگی اور یہ آدھا انچ اور جھکائیں گے کمر کے سائیڈ سے تو اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ گول کٹنگ ہو جائے گی فرنٹس ہماری نیچے کی فروک کی اب یہ ہم نے کمر سے کٹنگ کر لینی ہے یہ چودہ انس کمر کی ہماری پوری ہوگی ہے کھول کر کے فرنٹس یہاں سے ہم فرنٹ بیک نکالیں یہ تیرے کا نکالیں گے بوڈی کا فرنٹ بیک تو یہ کپڑے کو ہم نے ڈبل کر لیا ہے جو کہ ہمارا پہلے سے ڈبل ہے اور سلیز بھی اس میں سے نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم تیرے کی چڑھائی لیں گے ساڑھے چار انچ اور یہ موڈے کی لمبائی لیں گے ساڑھے چار انچ یہ چھاتی کی چڑھائی ساڑھے چھ انچ پہ نشان لگا لیں گے ایسے ہی کمر پہ بھی ہم ساڑھے چھے پہ نشان لگائیں گے اب اس کو ملاتے ہوئے ہم نے شیپ دے دینی ہے یہ گلائی شیپ دینی ہے بوڈی کی جو کلے کی چڑھائی دو انچ اور تین انچ لمبائی ہے اس کو گول کر لینا ہے فرنٹس یہ ساڑھے نو پہ نشان لگانا ہے بوڈی کی لیے تو یہ شیپ ہم نے سیدھی کر لینی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے فرنٹس یہ کٹنگ ہو چکی ہے اب سلیپس کی کٹنگ کریں گے ہم چار انچ لمبائی ہے اس کی ہم اُلٹی گلائی کریں گے دو انچ کی اندر کی طرف کریں گے موڈے کی گلائی یہ ہماری بازو جو ہے فریل کی طرح کچھ بن جائے گی ہم نے کپڑے کو ویشنی کیا ہے سارا یوز کر لی ہے یہ دیکھیں ہم نے ایسے ناپ لینا ہے یہ ہماری موڈے کی چڑھائی پوری ہو رہی ہے تو باقی کا جو ہے ہم نے کٹنگ کر دینا ہے شیپ دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں ہم نے ایسے لگا لینی ہے بازو تو میں سٹیچ کر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ گھیرے کا نیچے کا گھیر ہے ہمارا اور یہ فرنٹ ہے تو فرنٹس یہ اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے تو بیک والا جو ہے اس میں ہم نے سینٹر میں بٹن پٹی لگانی ہے کاج پٹی اور بٹن پٹی ایکسٹر لگے گی اس میں یہ سینٹر سے کٹنگ کر لینی ہے جیسے ہم بلاوز میں لگاتے ہیں کاج پٹی ویسے ہی ہم نے ہک پٹی لگاتے ہیں ایسے ہی ہم نے کرنی ہے ڈبل یہ ڈیڑھ انچ کا چوڑا کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ایک چوڑی اور ایک پتلی پٹی ہم نے کٹنگ کر کے یہ ایسے ہم نے سلائی لگانی ہے پہلے ہم بٹن پٹی جو چوڑی پٹی ہو وہ لگائیں گے میرے ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور کمینٹس کریں اور ویڈیو پورا دیکھا کریں پرینٹس ایسی ہم نے یہ کاج پٹی لگا لینی ہے دوسری سائیڈ سائیڈوں پر موڈوں پر یہ ایک میں نے سیر لیے دیکھئے ایسی دوسری سینٹر لیتے ہوئے تیرے کا سینٹر لیتے ہوئے اور سٹچ کر لینا ہے بازو کو گلے میں پائپنگ لگا لینا ہے بریکسی جیسے پہلے بتائیے میں نے لگانی پھرینٹس یہ ہماری فروگ سٹچ ہوگی ہے ہم نے نیچے کا گھیرہ لگانا ہے یہ جو بازو کے کنارے ہیں اس پہ ہم نے پیکو کرنی ہے اگر پیکو نہ ہو تو ہم اس پہ بریکسی سلائی بھی لگا سکتے ہیں پھرینٹس یہ ہم نے گھیرہ بھی اٹیچ کر لی ہے اس میں چنٹے نہیں تھی پورے پورا تھا یہ ہمارا پھرینٹس دیکھیں یہ میری فروگ پوری تیار ہوگی ہے یہ میں پورا دکھانی پا رہی ہیں آپ کو میں نے اکیلے ہی ویڈیو تیار کیا ہے تھنکس فور وچن